بولٹن کا آغاز ایک بڑی اور اہم خبر سے الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال مسترد کر دیا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعہ آئین کے مطابق آزادانہ شفاف اور قابل اعتماد انتخابات نہیں ہو سکتے الیکٹرونک ووٹنگ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی ہیک ہو سکتی ہے بہ آسانی ٹیمپر کیا جا سکتا ہے سوفویر آسانی سے بدلا جا سکتا ہے یہ مشین الیکشن فراد نہیں روک سکتی ریاستی اختیارات کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اسے نہ بیلٹ بھرنے کو نہ ووٹ کی خرید و فروغ کروکا جا سکتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں نہ ووٹ کی کوئی سیکرسی نہ ووٹ ڈالنے والے کی نہ شفافیت نہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے ٹیسٹنگ کا وقت نہ سٹیک ہولڈرز متفق نہ عوام کو اعتماد نہ ہی ملک بھر کے لیے فنڈنگ دستیاب کیسے یقین کر لیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایماندارانہ ہے الیکشن کمیشن نے سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی میں اعتراضات اٹھا دیئے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں وزارت سائنس ٹیکنالوجی کی جانب سے بار بار الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ آئندہ عام انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت اوپنٹیشن کی جانب سے اس پر اعتراضات اٹھائے جاتے رہے اور اب جو سب سے اہم فریق ہیں الیکشن کمیشن ان کی جانب سے سب سے بلکہ مسترد کر دیا گیا ہے عاصف بشیر چودری ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں عاصف بشیر چودری بتائیے گا کیا الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہے ای وی ایم سے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سپیشل سیکٹری جو ہیں انہوں نے کمیٹی کو واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف نہیں ہے لیکن انتخابات کی ساکھ ان کے نزدیک سب سے اہم ہے اور کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی جس پر سٹیک ہورڈرز کو اعتماد نہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ مختلف اعتراضات جو ہیں وہ آج تحریری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمع کروائے ہیں پارلیمانی امور کی کمیٹی میں اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اس وقت میں اتنے بڑے پرمانے پر ملک بھر کے اندر ان مشینوں کا استعمال ان کی خریداری ان کی ٹیسٹنگ اس کے لیے عوام کو اور عملے کو تربیت فرام کرنا یہ پوسیبل نہیں ہے اور ایک سو پچاس ارب روپے سے زائد کا جو کم از کم کا خرچہ ہے وہ کرنے کے بعد بھی اگر یہ مشین لگائی گئی تو اس کے الیکشن کے جو نتائج ہوں گے اس کی ساتھ پر شدید سوالات اور اعتراضات ہمومی نویت کے ہیں بہت سارے عوامی نویت کے ہیں اور بہت سارے ٹیکنیکل نویت کے ہیں جس میں مشینوں کی پرفارمنس ان کے سافٹ ایر کی تبدیلی الیکشن کا سب سے اہم رول ادا کرنے والی الیکشن کمیشن نے ہی ای وی ایم کے استعمال کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے